جب جادوگری کا فن اروج پہ آیا اور گھر گھر جادوگر اپنی فن کا مظاہرہ کرنے لگے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی عصا عطا کیا جو جادو کے فخر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے کبھی اجدہا بن جاتا ہے کبھی ڈارچ بن جاتا ہے کبھی اتنا لمبا ہوتا ہے کہ پتے جھاڑ لیتے ہیں کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ عصا ان کو بطور موجزہ عطا کیا گیا جب جادوگری کا فن پورے اروج پر تھا موسیقیت کا جب بانکپن آیا اور موسیقی کے ذریعے لوگوں کو مسہور کیا جانے لگا تو اللہ نے حضرت داوود علیہ السلام کو وہ آواز کا جمال عطا کیا کہ جب وہ زبور پڑتے تھے تو اڑتے پرندے رک جاتے تھے ایسا حسن عطا کیا لوہے کی سناعت اروج پہ آئی اور لوہے کو گرم کر کے نرم کیا جاتا ڈھال کر کے زرہیں تلواریں بنائی جاتی ضرور بنائی جاتے تو اللہ نے حضرت داوود علیہ السلام کو یہ موجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم پڑ جاتا اور جس طرح چاہتے اس کو وہ شکل دے دیتے طبی یونانی جب اپنے مرتبہ کمال کو پہنچتی ہے اور ہر مرض کی تشخیص تدبیر اور علاج معالجہ دریافت کر دیا جاتا ہے لیکن تین امراض کا علاج طبی یونانی سے نہیں ہو سکتا ہے مادرزاد اندے کی آنکھوں میں روشنی نہیں رکھ سکتے کوڑی کے جسم کو شفاہ نہیں دے سکتے تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں ہے تو طبی یونانی کے اروج کے زمانے میں حضرت عیسیٰ آتے ہیں تو ان تینوں مرضوں کا علاج لے گیا مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اسے شفاہ مل جاتی نابینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں نور اترنے لگتا ہے مصر کے کوچہ و بازار میں جب حسن والوں کے حسن کے چراغ جلنے لگے اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین دل لبانے لگا ان کی عشوہ ترازیاں نیندیں اچاٹ کرنے لگیں تو اللہ نے حسن و جمال کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو موجزہ جمال دے کے بھیجا اور جب ان کے جمال کا حسن کا چراغ روشن ہوا تو سارے دیئے بجھ گئے اور جنہیں نازت اپنے حسن پہ وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو ہر دور میں ایسا ہوا آپ انبیاء کی تاریخ پڑھتے جائیں اور ان کے موجزہ دیکھتے جائیں اور اس دور کا عروج اور بانکپن آپ کو جو ملے گا موجزہ اس کا توڑا آپ کو نظر آئے گا جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو زبان و بیان کا عروج تھا قرآن دیا گیا قرب قیامت میں انسانی ارتقاء اور مادی ترقی اور اپالو یازدم کے ذریعے چاند پر جانے کی باتیں ہونی تھی اور لوگوں نے مریخ پر جانے کی تیاریاں کرنی تھی تو اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا موجزہ میراج عطا کیا کہ دنیا الٹی چھلانگیں بھی لگاتی پھرے وہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے میرے امام بولے خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمہ سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغ این و متا کہاں تھا نشانِ کیفو الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمانِ امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کمانِ حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے ان کی حضمتوں کی کنا تک کون پہنچے یہاں تو جبریل بھی ہاتھ بان کے کھڑے ہیں جب جبریل نے کہا کہ حضور آگے میں نہیں جا سکتا تو کہا وحی لانے والے اب آنا آگے جو دردوستی مخلصم یافتے جب دوستی میں تُو نے مجھے مخلص پایا ہے تو پھر راستہ کیوں چھوڑ رہا ہے تو عرض گزار ہوئے اگر یک سر موہ برتر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم لہ دنو تو خط وطن لہ ترکتو اس سے آگے میں بھاڑی نہیں سکتا اگر ایک قدم بھی آگے بڑھو تو جل کے راک ہوتا ہو تو جہاں جبریل بھی پیچھے رہ گئے ملائک بھی پیچھے رہ گئے کوئی فلک تے رہ یار گیا کوئی جا صدرہ تے ہار گیا ایک کالیاں زلفان والا سی جڑا ارشتوں بھی لنگ پار گیا کوئی حد ہے ان کے اروج کی بلہ غل اور لعب کمال قرآن مجید کا اسلوب ملحظہ کیجئے ون نجم ازا ہوا اور پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب میراج سے اترے میراج پر جانے کا ذکر بھی کیا میراج سے پلٹ کے آنے کا ذکر بھی کیا حضور تو وہاں تک گئے جنتیں بھی پیچھے رہ گئے صدرہ بھی پیچھے لیکن پلٹ کے پھر آ گئے وہ ہر عالم کی رحمت تھے جہاں چاہتے وہ رہ لیتے مگر ان کی محرمانی کے یہ عالم پسند آیا پھر پلٹ کے اس امت کے لیے واپس آئے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مَا دَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے صاحب تمہارے آقا و مولا تمہارے سید و سرور صلی اللہ علیہ وسلم نا بہکے اور نا بے رہ چلے وَمَا يَنْتِكُ اَنِلْحَوَا اور وہ پیارِ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے جب بھی حضور جنبشِ لب فرماتے ہیں تو یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے وہ دہن جس کی ہر بات وحیِ خدا وہ دہن جس کی ہر بات غنچائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام اللہ مَا حُو شدیدُ القوى سکھایا ان کو سخت قوتوں والے طاقتور نہیں ذو مِرَّةٍ جو سخت طاقتور تھا فَسْتَوَا پھر اس نے جلوے کا قصد فرمایا وَهُوَ بِلُوْفُقِ الْعَالَى اور وہ آسمانِ برین کے سب سے بلند کنارے پہ تھا سُمَّ دَنَا پھر وہ جلوہ نیڑے ہو گیا قریب ہو گیا اللہ اکبر فَتَدَ اللَّهُ پھر اور قریب ہو گیا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْعَدْنَا تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا جس طاقتور دو کمانے آپس میں ملتی تو اتنا فاصلہ رہ گیا اب یہیں اگر قرآن بات کو ختم کر دیتا تو کوئی کہتا کہ سمجھ آگئی اللہ اور اس کے رسول کی قربت کی کتنی قربت ہے لیکن اللہ نے کہا یہ تمہارے سمجھانے کے لیے کہا او ادنا قرب اس سے بھی زیادہ ہو تم تو اتنے ہی سمجھ سکتے ہو نا کس طا دو کمانے آپس میں جڑتی اللہ اکبر حضرت اللامہ جلال الدین سیوتی علیہ الرحمن کہتے ہیں کہ اہلِ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو سردار موافقت کرتے تھے جب ملاقات کرتے تھے اور ایک دوسرے کے حلیف بنتے تھے آپس میں ان کے اتحاد کا ان کی محبت کا اعلان یوں کیا جاتا تھا کہ وہ آگے بڑھتے اور اپنی اپنی کمان جوڑ کر کے اس سے ایک مشترکہ تیر پھینکتے یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آج کے بعد ہمارا اتحاد ہو گیا ہے ہمارا دوست دشمن سانجا ہوگا کمانے ہماری دو ہیں لیکن ان سے نکلنے والا تیر آج کے بعد ایک ہوگا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ان کا دشمن ہمارا دشمن ہوگا ہمارا دشمن ان کا دشمن ہوگا خبردار کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا مت سمجھنا کہ یہ قبیلہ اور ہے اور یہ قبیلہ اور ہے اگرچہ الگ الگ قبیلے ہیں لیکن ہماری موافقت ہماری موانسط ہماری محبت ہماری وحدت ہماری یگانگت ہمارا پیار ہماری سلو ہم ایسے حلیف بن گئے ہیں کمانے دو ہیں نکلنے والا تیر ایک ہوگا کہا اللہ اور اس کے رسول کی قربت کتنی ہوئی اہل عرب تم اپنے رواج سے سمجھ لو جس طرح تم کمانے جوڑتے ہو ہم نے بھی کمانے جوڑ لی ہیں ہم نے بھی کمانے جوڑ لی ہیں علوہیت کی کمان اور رسالت کی کمان علوہیت کی کمان اور عبدیت کی کمان اللہ اکبر یہ دو الگ الگ کمانے کمانے ایک نہیں ہوئی یہ فاصلہ نہیں مٹا عبد المعبود کا فاصلہ ختم نہیں ہوا کمانے دو ہیں لیکن کہا سن لو ان سے نکلنے والا تیر ایک ہی ہوگا اب قرآن پڑھ لیجئے وَمَا رَمَيْتَا اِذْ رَمَيْتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا اللہ کہتا محبوب یہ جو کنکر تُو نے پھینکے ہیں یہ تُو نے تو نہیں پھینکے یہ تو میں نے پھینکے ہیں اس لیے کہ کمانے دو ہیں لیکن نکلنے والا تیر ایک ہی ہوگا ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کے رسول کی ذات ایک ہے اگر یہ کہیں گے تو مشرک ہوں گے ہم یہ نہیں کہتے کہنا نہیں چاہیے ہے بھی نہیں ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں بات ایک ہے بات ایک ہے